اگر بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں تو روزانہ ایک چکندر اُبال کر کھائیں اس میں موجود اجزاء نہ صرف وزن میں کمی لاتے ہیں بلکہ اس میں فلادی بال گرنے سے روکتا ہے اور چکندر کے استعمال سے رنگت بھی نکھر جاتی ہے اگر پیٹ لٹک جائے تو رات کو ناف میں ناریل کا تیل چند کترے لگا کر سویا کریں کچھ دیروں میں آپ کا پیٹ پیچھے کی طرف چلا جائے گا صبح صویرے نیم گرم پانی سے موٹاپا جرد سے ختم ہو جائے گا جن لوگوں کا پیٹ بڑھ گیا ہو وہ رات کو کیلے کا پتہ سونے والے بستر کے نیچے رکھ کر سویا کریں کچھ دنوں کے بعد آپ کا پیٹ خود بخود کم ہونے لگے گا پیٹ کی گیس خارج کرنا ہو تو کھانا کھا کر فورا ایک خجور کھا لیا کرو پیٹ کی گیس فورا خارج ہو جائے گی ناک صاف نہ رہتا ہو تو صبح اٹھ کر پانی میں ادرک گھول کر ادرک والا پانی ناک میں ڈال کر صاف کر لیا کرو ناک کبھی خراب نہیں رہے گا ہمیشہ صاف رہے گا کھانا کھانے سے قبل گڑھ کھانے سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے شیشہ چمکانے کے لئے آلو کے چھلکے سے صاف کریں پان کا داغ نکالنے کے لئے کپڑے کو دودھ میں ڈبو کر دھولیں ناؤن سنکھ برتنوں پر اگر تھوڑا سا تیل مل دیں تو ان کی پالش برقرار رہے گی کسی چیز پر سیاہی کے داغ ختم کرنے کے لئے ایک آلو چھیل کر اس کے دو ٹکڑے کر لیں اور اسے سیاہی کے داغوں پر ملا جائے جس سے سیاہی کے ہلکے داغ دور ہو جائیں گے نہانے کے بعد گلے جسم پر تھوڑے سے سرسوں کے تیل میں چند کترے پانی کے مکس کر کے اچھی طرح مل لیں نہانے کے بعد تولیا استعمال نہ کریں انشاءاللہ ہر قسم کی الرجی دور ہو جائے گی موسیقی